نمسکار میں حسین رزوی بھارتی راجنیت میں جب جب سادگی ایمانداری گرمٹتہ کے ساتھ پراخرم کی بات ہوگی پرکر یاد آئیں گے سیاست کے اس دور میں جب کوئی نیتا پردھانی اور پارشدی میں جیتنے کے بعد ہی چمکدار گاڑیوں کے کافلے میں نکلنا شان سمجھتا ہے پرکر کا مکشمنطری رہتے لمریٹا اسکوٹر سے دفتر جانا یاد کیا جائے گا ناک میں پائپ لگا ہو شریر کا وزن آدھا رہ گیا ہو پھر بھی دماغ کو سپرسونک رفتار میں دوڑانا یاد کیا جائے گا سیاست کے اس دور میں جب منطری اور ویدھائکوں میں بنگلے کے لیے کیٹ فائٹ ہو رہی ہو کوٹ کانون کے کہنے کے باوجود بھی بنگلہ خالی کرنے پر نانکر ہوتا ہو اس دور میں سی ایم کی گوٹھی چھوڑ پارکر کا اپنے تین کمروں کے فلیٹ میں پوری سرکار چلانا یاد کیا جائے گا کچھ دنوں پہلے یہ تصویر خوب وائرل ہوئی جس میں گوہ کے سی ایم رہتے ہوئے منوہر پارکر کے ناک میں پائپ لگی تھی اور انہیں اپنے شریر کی سیوہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب دن رات عام لوگوں کی سیوہ میں جوٹے رہنا یاد کیا جائے گا جب شریر کے ٹھنڈے پڑھتے جوش پر دماغ کا جوش حاوی دکھا سادگی اور کرمہتتا کے بیل سے نکلے اس جوش کو سیاست میں اب پرکر پرمپرا کے نام سے جانا جائے گا یہ تصویریں گوہ کے میرامار شمشان کی ہیں جہاں پرکر پنچتت تمہیں ویلین ہو گئے لیکن اپنے بیچ سیاست میں پرکر پرمپرا کی لکیر کھیچ گئے ان کی سادگی ان کی دریا دلی ان کا جذبہ ان کا نظریہ ان کا سیوہ بھاؤ پیڑھیوں کو سیکھ دے دی رہے گی دو تصویریں آپ کی ٹیلی ویجن سکرین پر ہیں پہلی تصویر میں گمبھیر بیماری کے دوران بھی سی ایم رہتے پرکر نے گزب کا جوش دکھایا دوسری تصویر گوہ کے میرامار شمشان جہاں پرکر کا انتیم سنسکار ہوا خود دیش کے پردھان منتری کے ساتھ بیجے پی کے کئی بڑے نیتا اس موقع پر موجود رہے مانوہر پرکر ہمارے بہت امیتروں میں تھے اور ان کا رائی نیٹک جیون پوری طرح سے سادگی سے بڑا ہوا تھا اور کچھ ملیوں کے پر پوری طرح سے پر بند رہے اور ایک فرم کنوکشن کے ایک ایسے نیتا تھے دن اکشا شا 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 جی بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایک نشوار تھی ڈاؤن ٹو ارث بہت ہی سادگی پورنا آچرن ویوار کرنے والا ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا کرمت کارے کرتا ہمارے بیچ میں سے چلا گیا ہے ایک بہت ہی دخ سم چار ہے گوہ کے مکہ منتری کے روپ میں اور دیس کے رکس منتری کے روپ میں سی منوہر پارکر جی نے جو کرشت تم سیوائیں اس دیس کو دی ہیں وہ صدی اسم منی بنی رہیں گے ان سے دو ہزار تیرہ میں ملا تھا مکہ منتری تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ آفیس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے ان کا ٹرافک بہت ہوتا ہے اور میں پولیس کی گاڑی لے کر چلتا نہیں اپنی گاڑی سے آتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا فیر میں نے لگتا فائلیں جو ہیں ان کو رات کو گھر مگا لیتا ہوں صبح چار واجے اٹھتا ہوں چھے واجے تک کلیر کر دیتا ہوں اور میرے پہنچنے سے پہلے فائلیں کلیر ہو کے سیکریٹری پہنچ جاتی ہیں جب میں پہنچ تو کام کرنے میں آسان ہوتی یہ کام کا طریق ہے اپنے آپ کے اندر ایک الگ ہے اور میرے خیال سے وہ ہی ایک اکیلے ایسے مکھ منتری ہوں گے جو اس طریقے سے کام کرتے تھے انتیم سنسکار سے پہلے پرکر کی انتیم یاترہ نکالی گئی اور اس سے پہلے ان کے پارثیو شریر کو گوہ بی جی پی آفیس میں انتیم درشن کے لیے رکھا گیا جہاں دن بھر شرد دانجلی دینے والوں کا تانتہ لگا رہا گوہ میں پرکر کے جانے کی بات کون اس سوال کا جواب آسان نہیں لیکن سی ایم کے کرسی پر کون اس کا کھیل پرکر کے انتیم سنسکار سے پہلے ہی شروع ہو گیا کانگریس نئی سرکار بنانے میں جوٹ گئی بی جی پی اس بات کی خوج میں کی پرکر کے بات کون کانگریس نے گوہ کی راجی پال مردولہ سنہ کو سرکار بنانے کا دعوی کرتے ہوئے پتر بھی لکھا جس میں بی جی پی پر یہ آروپ لگایا گیا کہ سدن میں اس کے پاس بہمت نہیں لہذا سرکار بنانے کا موقع راجی میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس کو دیا جائے سوال یہ سامنے آیا کہ کیا سچ مجھ بی جی پی کے پاس بہمت نہیں ہے اسے سمجھنے کے لیے گوہ ویدھان سبھا کے اندر کی پوری ستھیتی سمجھ ہے گوہ ویدھان سبھا میں 40 سیٹے ہیں جس میں سدن میں ویدھائکوں کی وردمان سنخیہ 36 ہی ہے کیونکہ کاؤنگس کی دو ویدھائک سبھا شیروڑ کر اور دیان سوپٹے نے پچھلے سال اسطیفہ دے دیا تھا جبکہ اسی سال شروعات میں بی جی پی ویدھائک فرانسز ڈی سوزا کا ندھن ہو گیا تھا رویوار راج سیم بھرکر میں انتیم سانسے میں اس تر 36 ویدھائکوں والے سدن میں سرکار بنانے کے لیے 19 ویدھائکوں کا بہمت چاہیے بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 21 ویدھائکوں کا سمرتھن ہے 12 ویدھائک پارٹی کے اپنے ہیں گوہ فاورٹ پارٹی کے تین اور مہاراش گمانتک پارٹی کے تین ویدھائکوں کا سمرتھن بی جی پی دوسری طرف کانگریس سب سے بڑی پارٹی تو ضرور ہے لیکن نہ تو پارٹی میں سی ایم پت کو لے کر اکمت ہے اور نہ ہی پارٹی نردلی اور بی جی پی کے پالے میں کھڑی ایم جی پی اور ایم سی پی کو توڑ پائی بیورو ریپورٹ انڈیا ٹیوی گوہ جیسے مورڈن صوبے میں جنم آئی آئی ٹی جیسے بڑے انسٹیوٹ میں پڑھائی لیکن پارکر کی شخصیت اتنی ٹھیٹ دیسی کہ ہر کوئی انہیں اپنا آدھرش مانتا تھا دل سے جتنے دیالو کرم سے اتنے کٹھو آج جب پارکر ہمارے بیچ نہیں تو سیاست میں ان کی پارکر دیش کے رکش منتری کی ذمہ داری سمحال چکے ہیں تب ہی تو وہ اکثر سہز اور سرل انداز میں گوہ کی راج دانی پنجی کی سڑکوں پر سکوٹر کی سواری کرتے دیکھ جاتے تھے اور انہیں دیکھ کر لوگ ٹھٹک جاتے تھے جس دور میں ہر سوبائی نیتا لٹین ڈلی کا باشندہ بننے کا خواب دیکھتا ہے سنسط کی دہلیز پر پہنچنے کے لیے نا جانے کیا کیا کرتا ہے اس دور میں منوہر پرکر پردھان منتری نریندر موڈی کے کہنے پر بے من سے ڈلی آئے تھے دیش کے رکش منتری کی اہم ذمہ اور دلی آنے نہیں چاہتے تھے آپ ایسے تو دلی آنے کا موڈ نہیں تھا آپ کے عضالت میں سچ بولنا چوری ہے لیکن آنا پڑا کیونکہ جب پردھان منتری بلائیں نہ آنا برابر نہیں رہے گا لیکن مہا لائپ اچھی تھی آپ ٹو ویلر سکوٹر پہ گھومتے تھے سڑک کنارے چائے پی لیتے یا موشکل ہے دلی میرے ناظرہ ٹو ویلر پہ جو گاڑے پھر گمنا ہے وہ جرورت پڑے ٹرافک جائے میں تو میں کسی کے گاڑے پیچھے بائٹ کے نکل جاتا تھا لیکن میں تو ریسنٹ ٹائم میں نہیں چلائے لیکن رستے کے کنارے چائے لینا یہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا کام پولیٹیشن نے کرنا چاہیے سب انفرمیشن آپ کو راج کی وہاں مل جاتے دلی میں آنے کے بات تو لائف مشکل ہو گئی زیٹ پر سیکیورٹی ہے چاروں طرف سے گھرے رہتے ہیں سیکیورٹی کا سوال نہیں لیکن دلی میں جو چائے دکان پر انفرمیشن ملے گی وہ سچ ہوگی اس کی بھی گیرینٹی لیکن ابھی باقی جگہ جب جاتا ہوں تو میں اکینا نکل جنتا ہوں منوحر پریقر کو سڑپ کنارے چائے کی دکان پر چائے کی چسکی لیتے لیتے جنتا اور جن بھاؤنا کی نبز ڈٹولنے میں مہر مانا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ پنجی میں اکثر چوک چوراہوں پر چائے پیتے نظر آجاتے تھے پریقر اتنے سادگی پسند سیاست نہ تھے کہ کئی بار انہیں اس کا خامیازہ بھی بھوگتنا پڑتا تھا اس کی کہانی انہوں نے خود انڈیا ٹی وی کے خاص کارکرام آپ کی عدالت میں بھی سنائی تھی پہلے بار میں جب نکل گیا تھا بینگلور گیا تھا سب پروٹوکل والے کھڑے تھے میں اپنا بیک اٹھا کے سیدھا چلا گیا آگے کسی کے دھیان میں نہیں آئے وہ دھونٹے کر رہے پیچھے جو کوئی آیا اس سے پوچھا تو لوگ نے بولا کہ آپ وہ نکل گئے آگے تو رکھشا منتری کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں چلے گئے نہیں اس سمیں میں چیپ منسٹر بنا تھا نیا نیا بنا تھا کسی کو فیس سے کوئی نہیں جانتا تھا ابھی جانتے منوہر پرکر ایسے شخص تھے جنہیں آلیشان زندگی سے نفرت سی تھی پرکر کو سادھارن ہوتل ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے سے گریز نہیں تھا وہ نیجی کام کے لیے سرکاری گاڑی کے استعمال سے بچتے تھے پرکر بنا تام جھام کے گھر سے نکلتے تھے انہیں سرکشا کافیلہ سے سخت ایتراج تھا سی ایم رہتے نیجی ملاقاتوں کے لیے آٹو کا استعمال کرتے تھے وہ ایئرپورٹ پر لائن میں کھڑے ہو کر اینتری کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے پرکر جب رکشا منتری تھے تب دلی میں اکبر روٹ ہی رہتے تھے کر روحی کے دوران وہ منترالہ کی فائل لے کر ہی سدن میں بیٹھ دے تھے اور اسے نپٹاتے رہتے تھے یہاں تک کی گاڑی میں بھی فائل نپٹاتے رہتے تھے پوری فائل خود پڑھ کر ایک ایک باریکی پر تفصیل سے دھیان دیتے تھے سی ایم رہتے پرکر کونسٹیبل سے بھی بات کرتے تھے پنج میں اپنا گھر تھا ایسے میں انہوں نے سرکاری آواز بھی نہیں لیا تھا جب کوئی ان کے امانداری سرلطہ کی تاریف کرتا تو وہ اساز ہو جاتے تھے پرکر کہتے تھے کہ امانداری کو بیچنے کی نہیں اپنانے کی ضرورت ہے منوہر پرکر نے اپنے بیٹی کی شادی کسی ہائی فائی ہوتل میں کرنے کی بجائے سادھارن سے کمیونیٹی سینٹر نے کی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی سادھگی اور سرالتا کی تاریف ان کے ویروتھی بھی کرتے تھے بڑے بڑے سبھا سمیلونوں میں بھی پرکر خالیس دیسی انداز میں ہاف شرٹ اور چھپل میں ہی پہنچ جاتے تھے لیکن ہندوستان کی راجنیتی میں سادھگی کے سورے کا اب است ہو چلا ہے راجنیتی میں اب دوسرے پرکر کا اوہد ناممکن ہے پرکر نے آخری سانس تک موت کا انتظار کروایا عام لوگوں کی اچھا کو انہوں نے اپنی اچھا بنائی لیکن ان سب کے باوجود ان کی ایک ادھوری تمنا تھی جو پوری نہیں ہوئی وہ کیا بات تھی اس ریپورٹ میں دیکھئے سن کر آشر ہوتا ہے کہ کینسر جیسی بیماری سے لڑتے ہوئے گوہ کے لاکھوں لوگوں کی اچھا پوری کرنے میں دن راج جوٹے رہنے والے پرک کر کی کوئی اچھا ادھوری رہ گئی ہو لیکن یہ سچ ہے مارچ 2017 میں جب رکشہ منتری کے پد سے اس تیفہ دے کر انہوں نے چوتھی بار گوہ کی کمان اپنے ہاتھ ملی اس کے ہم سب کے بیچ میں نہ رہنا نہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دیش کے ساروزنک جیون کے لیے اپورنی اکشتی ہیں